صفیہ کی تھا اچانک مجھے تو کچھ نہیں بتایا میں نے بھی اس سے یہ ہی کہا تھا کہ تم یوں اچانک کیسے جا رہی ہو تو کہنے لگی کہ فون آیا تھا صفیہ کا کہ وہ امریکہ جا رہی ہے اس لیے میں ملنے جا رہی ہوں اس سے لیکن اب تو کافی دیر ہو چکی ہے اچانا چاہیئے تھا تو فون کر کے پوچھ لو کہ کہاں رہ گئی کیسے آئے گی وہ اتنی دیر ہوگی اما رہنے دے جیسے گئی ہے ویسے خود آ جائے گی بچہ جو کوئی جو رشتہ نے کیا ہے اس پہ فائزہ کا کیا خصوص کیا بات کرتی ہیں آپ سارے ڈھیل اسی کو تو دی ہوئی ہے میں تو سارے دن گھر سے باہر رہتا تھا وہ گھر میں ہوتی تھی نظر دکھنی چاہیے تھی کب جا رہی ہے کس سے مل رہی ہے کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں جتکا اس نے کہے تو تم ٹھیک رہے ہو یہ قصہ ایک دو دن کا تو نہیں کافی عرصے سے چل رہا ہوگا بچے کے رویے کو فورا پہچان لیتی ہے اور جب میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھیں تو ان کو پورا لگ جاتا ہے خیر چھوڑو بیٹا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تم کیوں موٹ اپنا خراب کر رہے ہیں گھر کا محول ٹھیک رکھو بلا وجہ کو بدمزگی پیدا نہ کرو کیا موٹ ٹھیک کرو اللہ لاکھ دفعہ سمجھائے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو لیکن اس نے اس کے باوجیوں دوسرے رابطہ رکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے ماں اس نے رشتہ کو اس نے گھر بلا لیا وہ توفے لے کر آئی وہ سارے کے سارے اس نے رکھنی کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم جی اممہ اور جب سمجھانے کی کوچش کی دوپیس شروع کر دی ہو بس مجھے فائزہ سے اتنی کم اقلی کی امید نہیں تھی موسیقی موسیقی اتنے سارے کے پرسیت یہ رشنانیں کسی نہ کسی کی نظر تو پڑھے گی کیا کہوں گی میں کہتوں گی صفیہ نے دیئے شاندار کھر نوکر چاکر ہیرے کے زیورات کیا تھات ہیں میرے لشنا کے کیا ان کو دے پاتا ہے سب کچھ کبھی بھی نہیں ہائی ہائی یہ تو گھر تک آ گیا چلتی سے اتر کے اس کو واپس پیشتی ہوں اب بھائی یہ زیرا سیدھے ہاتھ کے کرف دے دیتے گا اس کے دیتے بھائی آپ پوچھے دے دے ہلے جاؤں گی نی نی میڈم یہ بیگم صاحبہ نے کہتا ہے آپ کا سامان اندر تکے چھو گو اسلام علیکم والیکم السلام سوالی تم ساب والیکم السلام یہ بیگم صاحبہ کا سامان موسیقی